الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ 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 وآلہией جہاں چند فضائل و زوائد علم الدین کے واسطے ترغیبِ مؤمند کے لیے بیان ہوتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم، مدار کار اور خطبِ دین ہے حقیقت میں کوئی کمال دنیا اور آخرت میں بے اس صفت کے حاصل اور ایمان بے اس کے کامل نہیں ہوتا بے علم نہ توان خدا نہ شناخ بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے اسی جگہ سے اسی مقام سے کہتے ہیں کہ کوئی راہ جناب عہدیت کی طرف علم سے قریب تر اور کوئی چیز خدا کے نزدیک جہل سے بہتر نہیں العلم باب اللہ الاقرب والجہل آدم حجاب بینکا و بین اللہ علم اللہ کا قریب تر دروازہ ہے اور جہل تمہارے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا حجاب علم موجب حیات بلکہ آئین حیات ہے اور جہل موری سے حیات بلکہ خود موت ہے لا تاجب علالجہول بحیلت فضاکا میتن قطعو بہو کفن جاہل کے جسم پر کسی زیور سے حیرت میں نہ پڑو کہ وہ تو مردہ ہے اور اس کا جامع کفن جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کفن ہے چاہے کتنی ہی قیمتے کپڑے پہنے پہو وہ کفن ہے جاہل جو ہے وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شئے علم سے بہتر ہوتی آدمانہ نبینا علیہ السلام کو ملائکہ کے مقابلے میں دی جاتی قصبی و تقدیس فرشتوں کی علمِ اسبا کے برابر نہ ٹھیلی علمِ حقائق و دیگر علمِ دینیاں کی بزرگی کس مرتبے میں ہوگی ذرا غور کریں اس کی بزرگی کا عالم علمِ دین کی بزرگی کا عالم چاہ ہوگا مسائل جو سیکھیں ان کا عالم چاہ ہوگا اور جو مسائل سکھائیں ان کا مرتبہ چاہ ہوگا بات کہنی یہ ہے کہ پچھلے سال مدین شریف میں ایک مشورہ ہوا کہ آن لائن پورس شروع کیا جائے ان لوگوں نے کوشش کی آوش کی اور ایک studyislam.course نام سے ویب سائٹ تیار کی گئی ہے جہاں پہ آپ جوائن کریں اور وہاں سے عقیدہ کے زکاة کے نماز کے پہارت کے مسائل وہاں سے جانے سیکھیں اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کی اور علماء کران کی کوشش کو قابل کو قبول فرمائے یہ بہت نیکی کا کام ہے کوششیں ان لوگوں نے کی اور اس بخیر کو بھی اس نیکی میں شامل کر لیا آپ بھی اس میں کچھ بول دیجئے میرا تو اتنا کام ہے باقی مہد ساری ان لوگوں کی ہے یہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس کام کو حضروں کے سبتہ وطفیل میں قبول فرمائے عبدارین کی نعمتوں سے ان سب کو مالا مال فرمائے اور تمام اہل سنت والجماعات کی حفاظت فرمائے اور جو بھی پریشانی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے وباس اہل سنت والجماعات کی حفاظت فرمائے وصل اللہ وطالعہ رحمت رحمت